اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال پڑھتا ہوں دو سوالات ہیں جن کو میں کمبائن کر کے بتاتا ہوں بیکوز دے آل موسٹ آ سیملر ایک ہے محمد ارتضا نیوک سے سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لاتو کھیلنا یا جو لاتو کے بزنس وغیرہ چلاتے ہیں یہ لوگ اور دوسرا سیملر سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ورکنگ انا کنوینین سٹور اور یہ آیا ہے یوسف وکٹوریا آسٹریلیا سے ان دونوں کی کیونکہ اب یہ سیملر سوال رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو کمبائن کر کے اس کا جواب دوں میں پہلا سوال ہے چلے کام کرتے ہیں کنوینین سٹور کی بات کرتے ہیں تاکہ لوٹر جو ہے اسی میں اسی کٹیگری میں آ جائے گی دیکھیں آپ کہیں پہ بھی جاپ کر سکتے ہیں لیکن بشرتی کے کچھ چیزیں کافی دیکھیں گئی ہیں جو کنوینین سٹور پہ کافی چیزیں ہیں جو حلال نہیں ہوتی جیسے وہاں پہ جواب کرنا یا اس کا کاروبار کرنا یہ ایک سیم کٹیگریز میں آتا ہے جیسے وہاں پہ کافی کنوینین سٹور ہیں جہاں پہ لاتو بیچی جاتی ہے اور کچھ الکوہل وغیرہ بیچی جاتی ہے کچھ ایسا سمان ہوتا ہے جو حلال نہیں ہوتا اب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جو شراب کا کاروبار کرتا ہے اور شراب کو ہاتھ سے اٹھا کے کسی کو دینا یا بیچنا یا سپلائی کرنا جیسے ڈرائیوری کی یا کیرنگ کی جاب ہو گئی یا سپلائی کا ہے یا کوئی اٹھا کے گھر ہاتھ میں دے رہے یا خالی اٹھا کے کیشئر کی جو کیش لے رہے کیونکہ اگر دیکھا جائے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جن میں جوا بھی ہے اور خامر بھی ہے اور میسر بھی ہے ان سے تم دور رہو تاکہ تم فلا پاؤ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے یہ جو کٹیگریز واری چیزیں ہیں جن سے دور رہو گے تو فلا پلا ہو گئے تو ان میں آتا ہے ایک تو نشا والی چیز ہو گئی اور فال کے تیر نکالنا اور جیسے جوہے واری چیزیں ہیں اگر کوئی ان کو بقاعدہ خود کھیل رہا ہے یا کسی کو بیچ رہا ہے یا بے شک اگر کسی سٹور پر کام کر رہا ہے جہاں پہ یہ لاٹو بیچے جاتی ہے جہاں کوہر بیچے جاتی ہے جیسے فرن اگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں ایک کنوینن سٹور پہ گیا کنوینن سٹور پہ کچھ کیش ہے تھا جو اپنا مسلمان بھائی تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ان کے انکلز کا سٹور ہے اور ان کے سٹور میں کچھ الکوہل وغیرہ بیچی جاتی ہیں اور کچھ لاٹوز وغیرہ بیچی جاتی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میرا ضمیر کچھ گوارہ نہیں کر رہا تو میں سمجھ میں انہوں نے کسی سوال کر رہا ہوں تو میں نے ان سے بتایا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کٹیگری میں کوئی بھی اگر کسی کا ہاتھ بٹا رہا ہے یا کسی مارکٹنگ میں ہیلپ کر رہا ہے یا کسی سپلائی میں اگر ہیلپ کر رہا ہے یہ سب لوگ ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں ایک حرام کی کٹیگری میں جیسے سمجھیں کہ کوئی ایک شراب کی دکان ہے کوئی کسی شراب کی دکان کا کوئی مالک نہیں ہے لیکن اگر وہاں پہ کوئی صرف یہ ہے کہ کوئی کسٹمر میں کوئی صفائی کرنے والا ہے کوئی صفائی کرنے والا ہے وہ اٹھا کے صرف شراب کی بوٹل کسی کو دے رہا ہے کہ ہی فالس انٹو دا سیم کیریگری ایف حرام دیسے کھیلنا بیچنا سپلائی کا کام ہے یہاں کوئی ڈرائی بری کرنے نوکری کر رہا ہے یہ سب حرام کا ریجک ہے یہ ریجک حلال نہیں ہے اب بہت سے مسلمان بھائی ہیں ان سے منع بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو لاتو کا کاروبار ہے یہ آپ بند کر دیں اب بات یہ ہے کہ جب ایک پیسی کا لالہ جاتا ہے یہاں کاروبار کرنے کا ایک وقت آتا ہے تو لوگ موسری جو ہے اس کی پروار نہیں کرتے لیکن ان کا سوال تھا کہ جیسے لاتو کے لائے لاتو کا کاروبار یہ حرام ہے اچھا ورکنگ انہیں کنویننس سٹور جو ہے اسفیلیہ سے سوال ہے نام ہے یوسف انہوں نے سوال پہ جائے کنویننس سٹور کے اوپر کام کرنا کیسا ہے کنویننس سٹور کے اوپر کام کرنا بلکل حالال ہے از لانگ از وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کیش لے کے اس کو ایک حرام چیز ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ بھی تو بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو ایک جوپ کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں اپنا گزر بزر کرنے کے لئے ہیں لیکن اب یہی چیز کی ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں لیکن ایک انسان کے پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حدیں پار کر کے اپنے رزق کی زیادہ پروہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زیادہ پروہ کرتا ہے وہ کسی بھی کنویننس سٹور پر کام کیا جا سکتا ہے از لانگ از وہاں پر کوئی حرام اجزہ نہیں ہے یہاں کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں جو آپ بیچنے سے پرنے ایک ازامپل یہاں رکوحل وغیرہ ہے یہاں کوئی لاتو وغیرہ ہے اور بھی کچھ کافی چیزیں ہوتی ہیں لمبی لسٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں ان کے لئے بہت سی ایک چیزوں کی ایک بھی کیرفل کرنا پڑتا ہے اب جیسے وہاں پہ کافی ایسے چپس وغارہ بھی آتے ہیں جہاں پہ جو پورک سکن کے اور پگ سکن کے بنے ہوتے ہیں اب یہ بھی ایک چیز حرامی آتی ہے اب ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود تو نہیں کھا رہے ہیں لیکن ہم لوگ جن کو بیچ رہے ہیں یہ نون مسلم زغرا ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعانیٰ کے مسلمان کے لئے ایک حلال رزق کے ذریعے رکھے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ حلال رزق کے ہم چھوڑ کے کچھ ایسے کاموں میں جائیں جس میں اللہ کے احکامات کی پروانہ کی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ